نمشکر یوپی مصرہ کا انسائیڈ جھارکھنڈ کے عورت سے دوہزار بائیس کا جو یہ پہلا اپیسوڈ ہوگا قائدے سے پچھلا تو ہم صرف آپ سے بات ہی کرنا چاہ رہے تھے آج میں اسٹرولوجی کے ہی بات کروں گا اپنے من کے کوئی بات نہیں کروں گا اور ایک سجن بار بار بول رہے ہیں کہ سنی کی ساڑھی ساتھی لگی ہے اس کے بارے میں بولی ہے دیکھیں آؤٹ آف کورس جاکے بولنا میں تھوڑا دکت ہوتا ہے سنی کا جب میں پورا ادھیان کرلوں گا تب ہی میں اس کے بارے میں بات کروں گا تو ستیتہ ہوگی آپ کے ساڑھی ساتھی لگی ہوگی اور سارا چیز ہے تو ایک دم ستیتہ ہمیں بولنا مسکل ہے ہم کو نوانس بھی دیکھنا پڑتا ہے اور سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے تو یہ جو ہے اس کو کر لینے دیجئے اس کے بعد میں آپ کے بارے میں بھی کارانکہ ایک آدمی کی اکشہ جیدی پوری کروں تو سب آدمی کی اکشہ پوری کرتے رہنے سے تو اسٹرولوجی آگیا نہیں بڑھے گی میں پورا کر دوں گا آپ کی اکشہ میں پوری کر دوں گا تو آج سمبت بیس سو اٹھتر سن بیس سو بائیس مہینہ پوشما ہے سکل پکش کا ایک ایک تیتھی ہے آج نکچھتر ہے پروا ساڑھا اور یوگ ہے بیاغھات ہمارے ہاں ہر چیز کے ایک دیوتا ہوتے ہیں یوگ بیاغھات یہ وائیو کو بولتے ہیں اس کے سوامی وائیو ہوتے ہیں آپا وائیو کو بولتے ہیں تو یوگ وغیرہ کی جو اسٹھیاں ہوتی ہیں سورج چاند وغیرہ ملا جلا کر کے اسٹھیاں ہوتی ہیں تو آج چاند وغیرہ جلا ہوا ہے سورج کے پہلی تیتھی ہے ویسے بھی سورج سے ساتھ دن بہتر ڈگری تک آگے سورج سے بہتر ڈگری تک پیچھے چاند وغیرہ کمجور ہی ہوتے ہیں لگوگ چودہ پندر دن چاند وغیرہ کمجور ہوتے ہیں اور آج تو سورج سے ابھی بھی چاند وغیرہ جلے ہوئے ہیں اور چاند وغیرہ کون کے مالک ہوتے ہیں تھوڑی بہت تھوڑا تھوڑا بڑھا کے میں کچھ جانکری دے رہا ہوں جو لوگ نئے سیکھ رہے ہیں ان کے لئے یہ نوٹ کرنی کی بات ہے چاندرمہ چار نمبر کے سوامی ہوتے ہیں اتر کے سوامی ہوتے ہیں لیکن جو پرکرتی اور میدنی جوتیس وغیرہ میں بہت سارے چیزوں میں چاندرمہ وائیب کون کے ہی مالک ہوتے ہیں تو چاندرمہ جلے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں سورج چاندرمہ سکر ایک ساتھ ہیں تینوں جس میں سکر اٹھائیس ڈگری میں اُلٹی چل رہے ہیں مطلب اٹھائیس سے ساتھائیس سبیس وغیرہ ایسے جائیں گے تو جب یہ انتیس ڈگری میں تھے تو ایک بار آکاس میں ہمارے سینہ پتی کا بیوان درکھٹنہ کا سو گیا پھر یہ انتیس ڈگری میں تھے تو کچھ اس تھی دھارمی کستھل میں اس تھی بگڑ گئی بھگدر مچ گئی سکر پر اسٹولوجر کو بڑی نظر رکھنی چاہیے سکر جب جب بیتھت ہوتا ہے تو بھارت ورس کو درد بہت دیتا ہے مِتھن راسی جب جب پیڑت ہوتا ہے تو بھارت ورس کو درد ہوتا ہے یہ میں بہت بہت بار بولا ہوں اور جو لوگ نئی اسٹولوجر ہیں اس کو مان کر کے چلئے مجھے معلوم ہے آپ اس بات کو مان لیں گے جو لوگ اسٹولوجر ہیں ان کے لئے تو لوجک پر ہی اس کو کھرا ہوتا رہیں گے تو ان کی اپنی بات ہے میں ان کے لئے کچھ نہیں بول رہا ہوں تو وائیب بکون میں بھارت ورس کے جو مدھے بندو سے وائیب بکون جو پڑے گا اس میں جو چھتر آتا ہے گجرات جمنا کچھ سا مربھومی کا ہمالے کے چھتر چنڈگر جالندھر سری نگر اور دھارمی کستھل دھارمی کستھل میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن ایک دھارمی کستھل کو بھی انڈیکیٹ کرتے ہیں تو چندرمہ جلے ہوئے ہیں اس جون سے جب تک چندرمہ سوست نہیں ہوتے تب تک اس چھتر میں پیڑا رہے گی جیسے منگل کی تو ایک ساتھ ہیں اور یہ ویسٹ میں ہے پشم دیسہ میں ہے تو ادھر تو ابھی بھی اپدرب پڑا ہوا ہے اگنی پڑا ہوا ہے جلنا پڑا ہوا ہے پٹا کے پڑے ہوئے ہیں اگنی کانٹ پڑا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں نیوز تو نیوز ہی ہے ایلگ بات ہے کہ ابھی نیوز کو ٹھاکر باری میں اسٹوٹی کرنے سے فرصت نہیں مل رہا ہے بیلنس نیوز ابھی نہیں آ رہی ہے سمبابتہ ہے الیکشن تک ہم لوگ کو بہت کچھ جہلنا ہی پڑے گا کاران کی نیوز تو نورتھ یسٹ ویسٹ ساؤت سبھی دیساؤں سے جو کلیکٹ کر کے بولی جاتی ہو نیوز ہے اس طرح کی چیز نہیں ہو رہی ہے اور دربھگ ہے اپنے دیس کا کہ اتنا پربودھ دیس اتنا سکشت دیس اتنی آستاؤں کے ساتھ جڑا ہوا دیس منوانی کرنے پر لگے ہوئے ہیں یہاں کے لوگ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اور جو سینک ہیں سپاہی ہیں جو لوگ رکھوالے ہیں وہ لوگ بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں انروت کر رہے ہیں ماسک لگائیے ماسک لگائیے ماسک لگائیے نہ سنیں گے سوسل ڈسٹنس مینٹین کیجئے کہا ہے کو ڈسٹنس کس کے لئے ڈسٹنس اور ہاتھ پیر دھوئیے تو تھنڈک ہے اب آرگمنٹ تو ہزار ہیں لاکھوں ہیں ایک آرگمنٹ یہ بھی لوگ دیتے ہیں کہ رات میں چھو آدمی ایک ساتھ ہی کٹھے ہوں تو جیل سجا اور دن میں چھے لاکھ آدمی بھی کٹھے ہو جائیں مجمع میں تو کچھ نہیں تو آرگمنٹ ہے آرگمنٹ کے سارے جییں گے تو کسٹ ہوگا اپنی آتما کو ٹھولیے سرکاری آدیس کو مانیے سرکشت رہیے گا تو اس سب جو پردیس ہے جیسے ہم نے کہا گجرات جمنا مربھومی کے چھتر ویسٹ پاکستان ہمالے کے چھتر چنڈگرڈ جلندھر سری نگرڈ اور دھارمی کسٹھل اس سارے چھتر ابھی بھی خطرے میں پڑے ہوئے ہیں باج نہیں آئیں گے ہمارے مطر وہ اپنا آتنک وادی بھیجتے ہی رہیں گے تو ہمارا خوفیہ تنتر جدی بہت سٹرانگ ہو مطلب سینک جتنے سٹرانگ ہیں اتنے ہی سٹرانگ ہمارا خوفیہ تنتر ہو اور اس کو جو ایگزیکیوٹ کرنے والے لوگ ہیں خوفیہ تنتر کے دورہ اکتری سوچنا کو جو لوگ لاغو کرنے والے ہیں وہ لوگ اور بھی چست ہوں تو ہمارے دیس کو کچھ نہیں بگڑنے والا ہے اور جو لوگ ابھی نیا سال ہو گیا تو ٹی بے میں اور کہیں کہیں بیس بائیس اسٹروجرز جوڑ کر کے کچھ کچھ ایسی باتیں بول رہا ہے جو سنکٹ بھی دے رہا ہے اور سمسیہ بھی پیدا کر رہا ہے ہمارے دیس میں بارہ مہینہ ہے چھو ریتوں ہیں اور اس چھو ریتوں کے حساب سے دو چیت کرشن پکش ایک ہے اسی میں بھوشوانی کی جاتی ہے کہیں کہیں سورت سدھانت کے حساب سے بھی ہوتا ہے لیکن بیسی اسٹروجرز چیترون کا جو چیتر کرشن پکش ایک میں جو بھوشوانی بنائی جاتی ہے اس دن کا جو کنڈی بنائی جاتی ہے اسی کے آدھار پر جو ہے ابھی تک تو پچھلے تیس چالیس سال سے میں دیکھتا ہوں وہ قریب قریب ملتا ہی آیا ہے وینکٹیشو اور پنچانگ بہت پرانا ہے ہاناکہ اس کے ڈاٹاز بہت ریلائیبل نہیں ہے لیکن وہ جو سمبت کا پھل بہتے ہیں بڑا میٹھا لگتا ہے اور وہ پد میں ہے کبیتہ میں ہے جسٹ ہے نچوڑ ہے تھوڑا سا ہے لیکن سمپورن ہے سمبت کا حال تو میں یہ بولنا تھا کہ چندرمہ کمجور ہونے کے کارن ان سب جگہوں میں دکت ہے اور منگل پسچیم میں لوکیٹیڈ ہونے کے کارن مدھے پردیش سے مدھے بھارت سے پسچیم کے اور لوکیٹ ہونے سے تو یہ چھتر ابھی بھی پیڑا میں پڑا ہوا ہے تو ستیاں ایسی ہیں کہ جہاں پر کچھ اگنی کی پدارت بنتے ہیں جیسے پٹاکے بنتے ہوں یا جہاں پر آگ پیڑیوز کیا جاتا ہے کسی کار کھانے میں بھٹھیاں بگرہ بگرہ بہت سارا چیز تو دیکھ چکے ہیں میں اس کو کیوں دھراؤں اور دو تین جگہ بھکم بھی ہو گیا کشیبری میں بھی 5.1 اور 2 کے بھکم پا چکے ہیں دو تین جگہ چھتر میں آیا اب یہ سب چیز ابھی اکھبار میں جگہ نہیں پا رہے ہیں اس لئے ہو سکتا ہے بہتوں کو جانکاری نہیں ہوتی ہو تو میرے سبدوں میں آکاس ابھی بھی پویتر نہیں ہے آکاس ابھی بھی سمپورنتہ پویتر نہیں ہے منگل کےتو کی یوتی دیتے کی یوتی کہی گئی ہے جیسے چندرما اور گروہ کے یوتی کو گچکی سری جوگ کہا گیا ہے چندرما اپنے آپ میں دیکھے لگن بڑی چیز ہے سورج بڑی چیز ہے اور چندرما یہ تین لگن ہے جیسا میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ لگن سے ہی دیکھئے اسی ریزلٹ کو 33.3% اسے دیکھ لیجے پھر سورج سے دیکھے 33.3 اور پھر چندرما سے دیکھ لیجے جو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں 33.3% اب اس میں آپ اپنا انوحب سے مارکس دیجے دیکھیں کیا گھٹنا تینوں میں کومن ہے وہ گھٹے گی وہ گھٹے گی تو گھٹے گی جو سورج سے کومن ہو چندرما سے کومن ہو وہ الگن سے کومن ہو وہ اوشے میں وہ گھٹتی ہے اوشے میں وہ گھٹتی ہے اس کو نشت مالیا اپنے بھاو بھل بھی دیکھا جاتا ہے تو یہ جو منگل اور کیتو ہے ویسٹ میں یہ صرف بھارت ورس کے لیے نہیں ہے منگل کیتو کوئی اسی تھی یہ منگل جو ہے چالیس چواریس دن رہتے ہیں اس لئے درک کالین گرہوں میں ان کو بھی سمار کیا گیا ہے جیسے سنی ہیں گروہ ہیں راہو ہیں منگل بھی چالیس چواریس دن رہتے ہیں باقی سارے گرہ چھدر گرہ کے سرینی میں آتے ہیں ان کی اس تھی کمجور ہونے سے وہ زیادہ دن نہیں چلتے ہیں سب سے تبرگتی سے چلنے والا گرہ چندرما ہے سب سے تیج آکاس میں سب سے تیج چلنے والا گرہ چندرما ہے اور پرتوی سے ایک لاکھ یو جن دوری پر یہ چندرما سب سے تبرگتی سے چلتا ہے اب یہ ہمارے رشیوں کی بھاسا ہے پرانوں کی بھاسا ہے میں اس پر الگ سے کبھی کسی دن بولوں گا تو یہ منگل جو ہے یہ منگل کے تو کرسط دے رہے ہیں راہو پانچ ڈگری میں ہے اور گروہ چھے ڈگری میں ہے تو گروہ شب گرہ ہے اس کو پاپا گرہ گروہ بیدھ کر رہے ہیں اس کارن گروہ راہو کے دوارہ پیڑت ہے اور گروہ سنی کے گھر میں بھی ہے جو ان کا سترو ہے مطر تو نہیں ہے تو گروہ کی اسٹھیتی صحیح میں ناجک ہے اور آپ دیکھیں گے کہ گروہ سے دوارہ دس میں سنی ہیں سنی اور گروہ دوئی دوارہ دس ہیں سورج اور سنی دوئی دوارہ دس ہیں منگل اور سورج دوئی دوارہ دس ہیں ٹو 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 کی ریلیشن میں ہیں یا سکس ایٹ کا ریلیشن ہو یا دوئی دوارہ دس کا ریلیشن یہ بھی پراکرتک پرکوب کو بڑھاتا ہے بھکم کو بڑھاتا ہے بھائیو کا ویک بڑھاتا ہے برشا کا ویک بڑھاتا ہے پراکرتک آبدائیں بیپدائیں آتی ہیں تو کیتو جب تک منگل اور کیتو کے ساتھ ہیں ان کے دوارہ جو اتپن ہے کیتو کو کریمی بولتا ہے نا کھیڑے بولتا ہے وائرس بولتا ہے کیتو کو اور یہ منگل کے ساتھ ہیں اگنی کے ساتھ ہیں پھر بھی جیویت ہیں تو ان کو تھوڑا آگے بڑھنا ہوگا کیتو کو پیچھے آنا پڑے گا کیتو کو ساتھ نمبر میں آنا پڑے گا پیچھے کیوں اور چلتے ہیں نا بکر گتی سے چلتے ہیں تو ساتھ میں آ جائیں گے تو ان کی استھیتی یہاں پر جب ساتھ میں آئیں گے تو گرو کی بھی درشتی پڑے گی یہاں پر ساتھ آٹھ نو جب تک ہے تب تک کیتو پر جب گرو کی پورے درشتی پڑے گی تو کیتو کی دوارہ اتپن نے کیے ہوئے بہت سارے اپدرب شانت ہوں گے بہت سارے اپدرب شانت ہوں گے تو منگل کیتو سنسار کے پورے سنسار کے پسٹی ورلڈ کو بولتے ہیں اسے ویسٹرن سائیڈ آف ورلڈ انڈیا میں دیکھیں گے تو ویسٹرن سائیڈ آف انڈیا مدھی پردیش سے ایک دم نیچے مدراس تک چلے جائیے مدھی پردیش سے لائن کھیچے اسیدھے مدراس تک چلے جائیے یہ جو ویسٹرن ایریا ہے منگل کیتو کے دورہ پورنتہ پربھابی ہیں وہاں پر ان کی اپنی استحتی موجودگی ہے وہاں اس لئے میں بولوں کہ ابھی آکاس پورنتہ ٹھیک نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد بھی جو لوگ لمبی جاترائیں کر رہے ہیں جن کے ٹریبل ہسٹری ہیں وہ تو بھار بڑا رہے ہیں جو سواست کرمی ہیں ان کا ارے تھوڑے دن اپنے ساری جاترائیں بند کر کے تو رکھو آپ جان رہے ہو کہ آپ ایسے پردیش سے آ رہے ہو کہ جہاں پر کرونا کا بسپوٹ ہو گیا ہے اور آپ وہاں سے چلے آ رہے ہو انڈیا میں وہاں کرنٹین ہو جاؤں نا بھائی کیوں انڈیا کو ستا رہے ہو تو یہاں سے جاتے سمیں تو بہت آنند سے گئے کہ بیدیش جا رہا ہوں بیدیش جا رہا ہوں آپ کیا ہو گیا بچے اور بڑھوں کو صرف کسٹ دینے کیلئے آ رہے ہو آپ وہاں سے تو سنسار کے پسچمی ایریا جو ہے ویسٹرن ایریا ہے منگل کیتو سے پربابیت رہیں گے اب ویسٹرن ورلڈ جو سمجھ لیجئے پورے گلوپ کو دیکھیں ویسٹرن ورلڈ کو دیکھیں وہاں اگنی ورشہ بھی ہو سکتے ہیں جدی سینجم کھو دیں گے بڑے راست تو ویسٹ میں اگنی ورشہ بھی سمبھب ہے اور آج بھاؤ بل کے حساب سے میش راسی سب سے نرول ہے میش پاکستان کو بولتے ہیں بھارت برس نہیں دو بھارت برس کو بولتے ہیں سب سے نرول میش راسی ہے تو جن لوگوں کا اپنا میش راسی ہے یا میش لگن ہے یا میش راسی ہے آپ کو بھی تھوڑا سا سانت ہو کر کے اپنے کوئی سرکشت رہ کر کے کام کرنا ہوگا دو تین دن رکھ کے چلیے میں ایک دن کا بتا رہا ہوں لیکن ابھی تو تو اپنا ہٹنے والے ہیں میش راسی میں بہت بڑا پریورتن ہونے کی کوئی بات دیکھتی نہیں ہے صرف ایک چندرمہ گھسکیں گے یہاں دس میں آئیں گے پھر بھی میش راسی پربابیت میش راسی کو پربابیت نہیں کر پائیں گے لہذا میش راسی والے لوگ سانتی سے رہیں بلکل سانتی سے رہیں اور سرکشت رہیں اس کے علاوہ جو سنگھ راسی ہے مکر راسی ہیں یہ سب بھی تھوڑا سا پیڑی تھیں ابھی تھوڑی پیڑا ہے یہاں آنند دائک ہے عشت سے پرارتنا کیجئے پورے بشت کے لئے آپ لوگ آپ لوگ کی پرارتنا سے بھارت ورس کا کلیان ہوگا آپ نے کچھ بل دیا بھگوان نے سادھن سمپن نے بھکتی بھاؤ دیا آپ کی پرارتنا سوکار ہوگی اپنے لئے جب مانگو تو مانگو تو پورے بھارت ورس کے لئے بھی کچھ مانگ لیجے آپ اس کے علاوہ نقشتر سیدھانت سے آپ دیکھیں نقشتر سیدھانت کے پہلے میں یہ بتا دوں کہ سورج 18 18 ڈگری میں سورج ہے تو کوئی فی گرہ جو 15 ڈگری میں ہوتے ہیں اور 6 ڈگری ادھر 6 ڈگری کی چرچہ نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا ہے مدھے سے 15 سے 3 ڈگری ادھر اور 3 ڈگری ادھر مطلب 15 3 18 اور 15 میں ادھر واہ تو 11 تو 10 سے 18 19 ڈگری تک جو گرہ اکاس میں عوستیت ہوتے ہیں وہ اپنا پورن ریجلٹ دینے میں سامرتھ سالی ہیں تو سورج اپنا پورا ریجلٹ دے سکتے ہیں دیں گے ہی اب سورج جن کا لگن ہو سنگھ لگن ہو سنگھ راسی ہو جوار لکھی اور جن کی بھی کنڈلی میں تلہ جہاں پڑھتا ہو آپ کے لگن میں پڑھتا ہو تو آپ کے لئے آرگیا ہے سب کچھ ہے مان مرزادہ رتوہ سوست دھن دھان سب کچھ ہے چاہے تلہ لگن ہو تلہ راسی ہو جن کے کنڈلی میں سیکنڈ ہاؤس میں تلہ ہے مطلب کھنیا لگن ہو تو آپ دھن اوشی پاؤ گے صحیح ہے جدی تیسرا بھاؤ ساتھ یہاں پڑھتا ہے تو سنگھ لگن کے ہیں آپ سنگھ لگن کا result سورج کا بڑھیا ہی ہوگا اور آپ کی مرزادہ بہت اوپر اٹھ رہی ہے as if you are being promoted you are being gifted something it is a gift of God پچھلے جنم میں جو آپ نے کام کیا ہے جو آپ نے پنے کیا ہے اس کا آپ کو پرناہ ملنے والا ہے میں صرف تلہ لگن کو پکڑ رہا ہوں لیکن آپ کھنیا کو بھی گھوما لیجیے ویسے ہی جدی تلہ لگن آپ کے چوتھے گھر میں پڑھتا ہو تو ساتھ چھے پانچ چار تین چار کرک لگن یا کرک راسی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی پورا سکھ سکھ سانتھی سمبردھی پورا ملنا ہے پورا کا پورا جدی میں کہوں اتیسے یوکتی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی لوٹری کھل جائے گی آپ کی لوٹری کھل سکتے ہیں آپ کی لوٹری کھل سکتے ہیں بہت چیپ سبد ہے مطلب دھن پرابتی کے اچھے سنجوگ بنے ہوئے ہیں جدی کسی کا تلہ لگن پھر تھاؤس میں پڑھتا ہے تین ہوتا بھی نہ تین چار پانچ چھے سات مطلب آپ کا مِتھن لگن ہے تو پنچم بھاؤں میں جا کرکے یہ تلہ لگن آتا ہے تو مِتھن لگنی یا مِتھن راسی بالوں کے لیے آپ کے لئے سنتان سکھ سب سے سرشت آپ کے سکشا کے ریجلٹ کچھ پینڈنگ ہے آئی ایس وغیرہ کا تو آپ عوض سے سپل ہوگئے عوض شمن عوض سے جو بھی آپ پر رکشا دے رہے ہیں اور جدی کل ریجلٹ نکلنے والے ہیں آج ریجلٹ نکلنے والے ہیں تو آپ you are being selected اور جو گرببتی ماتائیں ہیں عشر کو پنام کیجئے کہ آپ کے بالک سب کو سل نکل جائیں آجائیں دھرتی پر سانس لینے آپ کی رکشا کے لئے آجائیں آپ کے پتر پرارتنہ کیجئے بھگوان کو بہت کچھ دے دیں گے بھگوان جن کے کلی میں سات نمبر سکھ ساؤس میں پڑھتا ہو سات نمبر منے دو تین چار پانچ چھ سات برشب لگنیا برشب راسی ہے تو یہ مانکے چلئے آپ کے کرجے اصول ہو جائیں گے آپ کے سترو آپ کے ڈر سے سانت ہو جائیں گے اور بجائے آپ کا ہے سکسس is yours یہ چکی تلہ راسی میں اتی بل آ گیا ہے اس بھاو میں بہت بل آ گیا ہے تب ہی میں بول رہا ہوں کنیا اور تلہ والے بہت لکھی ہو آپ کنیا راسی کنیا لگن تلہ راسی تلہ لگن بہت لکھی ہو اور جن کا میش لگن ہے تو تلہ آپ کے سبتم بھاو میں آئے گا تو آپ کے سادی بیوہ کی کچھ بات چل رہی ہے تو تیو ہو جائے گی سیلیبریٹ نہ کریں میرا ریکویسٹ ہے تیو ہو جائے گا آنند ہو جائے گا شورٹ جرنیز بھی ہو سکتے ہیں چھوٹے موٹے جرنیز ہوں گے تو سپل ہوں گے لیکن میں ریکومنڈ نہیں کروں گا کرن کی یہ سمیں کوویٹ کا ہے مایکرون کا ہے اس میں کوئی جاترہ نہ کریں تو سواستلاب رہے گا کرن کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کوئی آدمی کہ آئیو سو سال ہو اور جبردستی ریل لائن کے اگدم تیجی سے گاڑی چلی آ رہی ہے اس کو بریک لگانے کا بھی سمیں نہ ملے کود گئے ٹرین کے سامنے میں تو آپ کی مرتیو تو تیہ ہے آپ کا شریر نسٹ ہو جائے گا آتما تو یہیں کہیں پڑی رہ جائے گا آتما اوپر نہیں جا سکتے آتما کو جب تک اس شر کا آدیس نہیں ہے کہ پرتھی پر آپ جائیے بھوگئے اور اتنا دن پورا ہونے کے بعد ہی اوپر آئیے تو آپ اوپر نہیں جا سکتے جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے سوسائٹ کر لیا اور موکش ہو گیا میرا جھنجٹ ہو گیا آپ سے مرک مرکتم اور کوئی دھرتی پر پیدا ہی نہیں ہو سکتا اس شرکی بدھان کو جانتے ہیں تو اس سے بڑا کسٹ نہیں ہوتا ہے پرت جونی سے بڑا کسٹ نہیں ہوتا ہے مرنے کے بعد منشے پرت جونی میں جاتا ہے اور اس سے مقتی نہیں ہوتی ہے جدی آپ کی آئیو ساٹھ سال ہے یا سو سال ہے اور آپ ساٹھ سال میں اپنے کو سماپت کر دیتے ہیں تو چالیس سال تک اس دھرتی پر بھوگنا پڑے گا راورب نرک کے سمان دکھ تو ٹریبل نہ کریں پارٹنر جدی سادھی ہے تو اچھے مل جائیں گے آپ کے پارٹنر جو بیعپار کے پارٹنر ہیں تلہ راسی جو ہے بیعپار کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے جد صاحب کے سامنے میں آگ پر پٹھی پڑی ہوئی اور تلہ راسی کو دکھائی جاتا ہے تو ادھیکانس لوگ پارٹنر بنانے میں وہیں آگ کا اپیوگ نہیں کرتے ہیں جان کا اپیوگ نہیں کرتے ہیں چکشو کا اپیوگ نہیں کرتے ہیں جان اندریوں میں چکشو بہت سمبیدن سیل ہے بہت ہی سمبیدن سیل ہے جدی چکشو نہ رہے تو باقی سارے اندریوں اپنے آدھے کرم کو ہی ڈپٹا سکتے ہیں اور جدی آپ کا مین لگن ہے تو تلہ پڑے گا آپ کی اسٹم بھاؤ میں کیسا بھی روگ ہو کیسا بھی کسٹ ہو چھوٹے گا ہی چھوٹے گا ہی اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے آنند سے جیبن بیتیت کرو گے آپ کی آیو اکال مرتب ہو ہی نہیں سکتے تو اس پیریٹ میں جب تک تلہ بلوان ہے ایک دو دن ہے ابھی جو بھی آپریشن بھارے کہیں کسی کو کرانا ہے تو کرا لیجئے یہی موقع ہے اور جدی سات یہاں پر ہے آپ کے بھاگے کے گھر میں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس اگارہ کم لگن کی کنڈی ہو یا کم بھراسی ہو تو آپ کے بھاگیا ہنڈر پرسنٹ پھل دیں گے جو لوگ نوکری اپلائی کیے ہوئے ہیں نوکری مل جائے گی جو جس چیز کے لیے کہیں بیدیس جانی کی بات سوچ رہے ہو تو ہو سکتا ہے میں صرف جاترہ کی بات سننے سے ہی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن بھاگیا تو اٹھے گا اور جور سور سے اٹھے گا ڈنکہ بجا کے اٹھے گا یہ ستیا ہے کم بھراسی والوں کے لیے بول رہا ہوں جن کا مکہ راسی ہے چھے تو یہاں پر سات آٹھ نو دس مکہ راسی پڑے گا تو دسم بھاو میں تلائیں گے آپ کا پرموشن طے ہے کچھ پانا ہے کچھ آپ پائیں گے کچھ نئی بزنس کریں گے کوئی بیاپار آپ ایسا کریں گے جو دکشن دسا کی اور پھیلے گا اُدھر سے دھنائے گا جل سے دھنائیں گے لیکوڈ کا کام کر رہے ہو تب بھی چاہے وہ پیٹرول ہو چاہے کیمیکلز ہو چاہے دودھ ہو چاہے کوئی بھی لیکوڈ ہو دھنائیں گے سامانی پانی سے بھی ہوگا اور پانی میں اپجنے والے جتنے جیب جنتوں ہیں ان سے بھی لاب ہوگا آپ کو جیسے مکھانا ہوتا ہے دربھنگا وغیر چھتر میں میرے چھتر میں تالاب میں مکھانا اپ جائے جاتا ہے سگھڑا اپ جائے جاتا ہے کمل اپستے ہیں کمل گٹے اپستے ہیں بہت سارے چیز ہیں مچھلیاں بھی آتی ہیں اسی میں بسے سلاب دکچن دشا سے بسے سلاب یہ ستے ہیں اور جن کا دھنو لگنا ہے آپ بہت لکھی ہو آپ کے پیسے جو رکے پڑے ہیں کہیں آپ کو مل سکتے ہیں تھوڑا چیزنگ کر کے دیکھ لو پیسے مل جائیں گے یا آئے کے نئے شروط کھڑے ہو سکتے ہیں تھوڑا دوڑ دھوک کیجئے جو لوگ ٹینڈر وغیرہ دے رہے ہیں تو دھیان سے سمجھ کے دیجئے کچھ چیزیں مل سکتی ہیں جو بیاپار کر رہے ہیں اس میں آسا تیت سفلتا ملے گی دھن دو کے چار چار کے آٹھ اس پروپورشن میں آپ کو لاب ہوگا اور جو جو لوگ برشک راسکے ہیں تو تلہ آپ کے دوہ دس بھاؤں میں پڑے گا تو آپ کے آیات نریات سے آپ کو کڑوروں کی سمپتی پرابت ہو سکتی ہے جدی آپ کوئی ایسا بزنس کھڑا کرتے ہیں تو اور جتنی بات میں نے تلہ کے لئے کہا وہی ساری بات کنیا راسی کے لئے بھی آپ سمجھ لیجیے سکیل تھوڑا چھوٹا رہے گا لیکن رہے گا یہی ستیا ہے بہاو کے حساب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہم نے کہی میش راسے والے تھوڑے سابدھان رہیے گا یہ ہمارے پاکستان کا ہے تو پاکستان کی ستی ناجک ہو جائے گی ایک دو دون میں تو بہت ناجک ہو جائے گی کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی بیپتی آ سکتی ہے اور ہمارا آدھا چھتر پنجاب کا وہاں بھی کچھ جنجٹ ہے جالندھر میں اور ہمالے کے جو پہاڑی چھتر میں جو سہرے ہیں وہاں بھی بھوس کھلن برشا اور انی طرح کے پریشانی یا بھکام وغیرہ سمبب ہے تو یہ بھاؤ بل کے حساب سے ہم نے آپ کو بتایا اور بشو کے لئے کہا کہ منگل کے تو ابھی بھی پسچمی بشو کے لئے خطرناک ہیں بھارت میں جو ہو رہا ہے آپ لوگوں کا معلوم ہے چونکہ سکر آج جنگ تارہ میں ہے تو سکر کے تین نقشتر بھرنی پروا فالگنی پروا ساڑھا آپ کے لئے سمیں اپنے کو سرکشت رکھنے کا ہے سکر یہ تھوڑا سا نقشتر ایسا ہے جو کلا لیلت کلا میکنکل انجینئرنگ ٹیک سٹائل انجینئرنگ آئی ٹی انڈسٹریز ان سب چیزوں سے جوڑا ہوا بھی ہے تو سکر کے جریعے جو لوگ دھن پرابت کر رہے ہیں تھوڑا سابدھان رہیے گا ٹیک کیر پرکوشن سورت کے تین نقشتر کرتکہ اترا فالگنی اترا ساڑھا آپ کے لئے سمیں بالکل اچھا ہے انجوائی کریں مان مرزادہ رتوہ سب ٹھیک تھاک ہے اور سواست پر دھیان رکھئے چندرمہ کے تین نقشتر ہیں تو مطر تارہ میں لیکن سربنا ہست اور بھرنی اے اس نے کرتکہ روہنی یہ تین نقشتر کے سوامی جو چندرمہ ہے وہ سورج کے بہت نزدیک آنے کے کارن جل گئے ہیں تو بھائی کلاسیفیکیشن یہ تو اسٹار مطر جون میں آ گیا لیکن پھر بھی اس کے جو ادھپتی ہیں وہ جل گئے ہیں لہٰذا چندرمہ کے تین نقشتر میں جن کا جنو ہوا ہے کچھ ایسا کریں کہ آپ کو جور نہ آئے بخار نہ آئے اور آپ ٹریول نہ کیجئے نہ تو آپ کو کورنٹائن ہونا پڑ جائے گا منگل کے تین نقشتر مرکشرا دھنیسٹھا اور چترہ سمیہ آپ کے لئے خراب ہے بدھتارہ میں ہے پورا پرکوشن لیجیے کوبیٹ کا پورا کا پورا پرکوشن لیجیے آدھا بھی نہیں اور بینہ کارن گھر سے باہر مطلب کے لئے جناب آپ خطرے میں ہو منگل چکی کےتو کے ساتھ بھی ہے تو آپ ادھک خطرے میں ہو آپ کو تھوڑی بھی لاپروہی نہیں برتنی ہے کسی بھی چھتر میں راہو کے تین نقشتر آدھرا سواتھی سدویسہ آپ کے لئے آج کا دن ٹھیک ہے سادھک تارہ میں ہے سکسیس جون میں ہے تو جو بھی بیعپار کر رہے ہوں جو بھی کام کر رہے ہوں گے جہاں بھی نوکری کر رہے ہوں گے آپ کے لئے آج کا دن ہر پرکار سے آنند دائک ہے گروہ کے تین نقشتر آپ کے لئے تو پرتیاری جون میں آگئے انیمی سٹار میں آگئے اور دیکھئے گروہ پر راہو کا درشتی بھی پڑھ رہا ہے راہو سرجانت ردھکا کو بھی بولتے ہیں اور گروہ دھارم کو بولتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ کوئی دھارمی کستل میں بھی کچھ بیواد یا جھنجٹ کچھ پرسانی ہو سکتا ہے کارن راہو پاپگرہ ہو کر کے سبگرہ گروہ کو بیدھ کر رہا ہے بہت دنوں سے دھیرے 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 دھارم کے لئے ایک ماحول تیار کیا جا رہا ہے کہ دھارمی کستلوں کو نسٹ کیا جائے آپ پاکستان میں سنی رہے ہوں گے اور سب جگہ میں سنی رہے ہوں گے تو یہ اٹھارہ مہینے سے لگوگ لگوگ تیرہ مہینے سے اس ستھی بنی ہوئی ہے اور جب اس ستھی مجموط ہو جاتی ہے تب ہی کچھ اپدرب ہوتا ہے اس لئے میں نے کہا کہ ابھی آکاس صحیح نہیں ہے تھوڑا سابدن ہو جائیے گروہ کے تین نقشت رہتے ہیں پنر وشو پربہ بھادرہ اور بشاکھا تھوڑا لو پروفائل میں رہیے شانت رہیے اور دھرم پر بھی سواث کر کے رہیے سنی کے تین نقشت میں جن کا جنمہ ہے آپ کے لئے سمیں ٹھیک ہے پشے اندرادہ اترہ بھادرہ سمیں ٹھیک ہے کلیانکاری سمیں ہے آپ کچھ بھی کریں گے اس میں آپ یہ انداز لگائیے کی سکسٹریٹ آپ کا ہے صرف سنی کی استطیق اتنی اچھی ابھی نہیں ہے اب کچھ لوگوں کا انرود ہے تو کل پر سو کچھ سنی کے بارے میں بودھوں گا بدھ جو ہے یہ بپتہ رہا میں ہے آسلیشہ جیسٹھا اور ریوتی یہ ایکسیڈنٹ کراتا ہے چھوٹ لگاتا ہے جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ لوگ اپنا دو نمبر کا کھاتا سدھ کرا لیں چھاپا پڑے گا آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنے چھاپے پڑھ رہے ہیں اور کتنا کالا دھن نکل رہا ہے آپ کے لئے استطیق ناجک ہے جدیہ آپ بزنس مہن ہیں اور بڑے بزنس مہن ہیں اور اتفاق سے یا دربھاگے سے آپ ایسے جگہ میں رہ رہے ہیں جہاں پر چھاپپ ڈالا ہی جا رہا ہے سابدھان رہیے اور کتو کے تین نکشتر اشونی مگھا مول آپ کے لئے دن اچھا ہے سنجوگ اچھے ہیں دھن پا سکتے ہیں آنندائے گھٹنائے گھٹ سکتی ہیں آپ کے ساتھ تو یہ نکشتر سدھان سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور بھاؤ بلکہ حساب سے بھی بتایا اور کچھ آپ کو ہم نے سچیت بھی کیا ہے چندرما آکاس میں سب سے فاسٹ چلنے والی چیز ہے تو آکاس میں سب سے فاسٹ چلنے والی چیز میں تو اگنی برشا کرنے والے روکٹس ہوتے ہیں بوم برشا کرنے والے پلین ہوتے ہیں لیکن سمپل پلین بھی اسی کے اندر میں آ جاتے ہیں تو یہ چندرما گجرات جمنا کا کنارہ مربھومی کے چھتر ہمالے کے چھتر چھنڈگر جالندہر شری نگر دھارمین کا صل ان سب جگہوں میں بھی اس طرح کی درگھٹنائے سمبھو ہے بھکم سمبھو ہے اتیادی اتیادی تو اب چکی نو ورس آ چکا ہے آپ دیکھیں نئے ورس میں بینا سوچیں سمجھیں راتری میں جا کر کے ان لوگوں نے بھگدار مچوا دیا ایسا ہے کہ ایشور تو آپ کے گھر دوار پر ہیں جدی آپ کو بھی سواس نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں جن کو آپ پوجھ رہے ہیں وہاں پر وہ بھگوان نواز نہیں کر رہے ہیں تب تو آپ جرور جائیے لیکن جہاں آپ روز پوجھا کر رہے ہیں آپ کی پتنی پوجھا کر رہے ہیں آپ کے بچے پوجھا کر رہے ہیں بھگوان کو تو نواز کرنا ہی پڑتا ہے وہاں تو نو ورس کیا ایک ہی دن کے لیے ہے چوبیس گھنٹے کے لیے ہے یا نو ورس ساتھی دن کے لیے ہے یا ایک ہی مہنے کے لیے ہے تو دیکھیں سورج بھوگ کرتے ہیں سورج تیس دن بھوگ کرتے ہیں کرشن پکش اور سکل پکش تو سورج جب تک ساتھ دے رہے ہیں دن میں جا کر کے پوجھا پاٹ کر آئیے سورج تو چودہ پندرہ تاریخ کو بدلیں گے نا کھرماس ختم ہوگا تو ایک ہی دن ایک ہی گھنٹے ایک ہی چند کیوں تھوڑا سا یہاں سمجھیں تو ہو جائے گا سورج ہی جگت کے آتما سورج ہی ہیں اور جگت کے چکشو بھی یہی ہیں بھگوان سورج کو آپ نے دیکھ لیا تو سورج کی کرنے جہاں جہاں تک جا رہی ہیں جہاں جہاں تک سورج کی کرنے دیس میں جنگل میں گری گہور میں کہیں بھی پہنچ رہی ہے تو آپ کا پرنام وہاں پہنچ رہا ہے اس پر بساس کر لیے آپ نے سورج کو پرنام کر لیا پرنام کر رہا ہے وہ سو گناہ ہزار گناہ لاگ گناہ بڑھ گیا آپ کے پنے تو تھوڑا دھیرد رکھیں کچھ تو سمجھئے پہلے دن پہلے ہی ٹکٹ کٹا کر کی سینما دیکھیں گے تو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اب وہ تو سینما دیکھنے کی بات ہے لیکن بھگوان تو بھگوان ہے سبھی جگہ موجود ہیں اس طرح سے جان گوانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے آپ سمجھئے نہ تھوڑا سا عشور کو سمجھنے کا کوسس کیجئے سمجھ جائیں گے سو گروہ کی جورت نہیں ہے دو سو گروہ کی جورت نہیں ہے بھگوان سورج ہے چندرمہ ہے سورج سے بھگوان رام آئے چندرمہ سے بھگوان کرشنہ آئے تو کیا کھوج رہے ہیں آپ ماتہ پتہ سے بڑے گروہ نہیں ہوتے ہیں کوئی اور کرشنم بندے جگت گروہ یا بھگوان رام کو گروہ مال لیے تو چاند سورج یہ سبھی تو ہے منگل جو ہیں سومی روپ میں ہیں تو اندرسنہ بھگوان ہو گیا بارو ہفتار تو آپ کے کنلی میں پڑے ہوئے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے گا سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھ لیجئے گا تو آج جتنا بنا ہم نے کوسس کیا آپ کو سلسلے بار سے بتانے کے لیے آج کی استطیع ایسی ہے کہ سورج سے اسٹم بھاؤ کے سوامی چندرمہ جلے ہوئے ہیں اور یہ نو نمبر ہے یہاں پر تو دھنوس راسی میں جن کا جنمہ ہوا ہے یا دھنو لگ میں جن کا جنمہ ہوا ہے آپ کو اپنے سریر کی رکشہ کرنی ہے تھندک سے رکشہ کرنی ہے سردی سے رکشہ کرنی ہے جل سے رکشہ کرنی ہے نو ورس بتانے کے لیے دھنو راسی والے جل میں نہ پرویز کریں مستی نہ کریں بوٹ میں نہ گھمیں وارٹرز یور اینیمی وارٹرز یور اینیمی تو آج پھر سے نو نئے سال کے شب کامناہوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ سبھی لوگ آنند سے جیئیں اور اپریل مہینہ کے بعد ہی ہمارا سمبت بدلے گا پچھلے اپریل سے جو فورکاست چلی آ رہی ہے وہی لاغو ہوگی ابھی نئے سمبت پرارم ہونے تک جو پچھلی فورکاست چلی آ رہی ہے وہی لاغو ہوگی ہر بڑا کر کے کچھ مت کیجئے پچھلی سار کا جدی آپ کے پاس کچھ ریکارڈ ہے تو اسی کو چیک کر کے دیکھ لیجئے یا نقشتر صدحان سے اپنے دن کو جدی کہیں پر آپ کو سندے ہوتا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ اتنا تاریخ سے اتنا تاریخ تک کہ آپ کے دن خراب جائیں گے یا ایکسیڈنٹ ہونے کا ڈر ہے کچھ ہے تو آپ نقشتر صدحان سے چیک کر لیجئے یعنی اُس دن آپ کا دن کیسا ہے اور آپ کے دن آپ کا دن کیسا ہے پرسان مت ہوئیے آج یہیں تک اتی صبحم تہندو نیناگ جوہر